اپنی ہزار پیہ خدمت انسانی دی طرف ہوں تاڑے واس تھی کوئی صدقہ نہیں کوئی خرائط نہیں تسی کیا تا میں نوازی کیا نا 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 بسم اللہ یہ تے تا نو پتہ میرا ایکسیڈنٹ ہویا یا نہیں تے میں تے پہنچ جانا نا فورا نا اللہ دی رحمت نا لگ تے ککھوی نہیں گا میں اپنی پوری زندگی جنہیں کدھی کھتا کوئی لوگ پیسہ نہیں بگیا میاں مدبکش صاحب فرما دینے کے مالک دی کرم نوازی حضور دیکھو کہ ساما دی مالا چل رہی ہے میں تردن المخاطب ہوں مگر نے کہہوں جو لمحہ آیا سی کہ میں موت دی وادی اتران لگا ہوں جمع پونجی سے میں پیسے جوڑے ہوئے سار اپنی چھوٹی بچے دی شادی واسطے کہ میری بیٹی دی شادی ہو جائے گی جو دو تکلیف دس کے نہیں آ دی بابر صاحب جو دو تکلیف آئی تھے جنہیں کار پیسے پیسے میں کیا کہ جان بچ جائے گی تو کل پیسہ پھر آ جاندہ جو دوسری انٹرو ہیں ہسپیٹل چی ایک لکھ بی ہزار پی انہوں نے کہا فورا جمع کروانا دوسری وہ اسی فورا جمع کروایا جڑا آپریشن ہوئے ہیں لٹ کٹندہ وہ دو لکھ پچاسی ہزار پی لگ گیا ہو جاتے ہیں اللہ دے پروسہ کرنا میں منہوں اپنے پروردگار دے ہوتے ہی ماں نے فخر ہے کہ میرا رابی میرا پردہ رکھے گا زخمہ دے باوجود بھی لٹ کٹی جان دے باوجود بھی میں پھر بھی اپنے لڑے شکر ادا کرنا کہ میں اپنے بال بچے دے تیہاں پتر دے نال مجود ہے گا بابر صاحب میں آج بہت دکھی ہیں اینی کے جانے بابا نے تکلیف پہنچی ہے ساڑے دل جان جگر نے تکلیف پہنچی ہے میں لوکان دیر رویہ تو دکھی ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کیا ہے کہ مسجد ہے اگرچہ گھر سے بہت دور چلو آج کسی روتے بچے کو ہسایا جائے یہی ہے محبت یہی دین و ایمہ یہی ہے محبت یہی دین و ایمہ کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم بابر بیگ اور تُسی بھی اپنا یوٹیوب چینل اے بی ایجی ٹی وی تے آج خوشی بھی ہے تے تھوڑا جگہ غم نہیں ہے لیکن میں آیا جی جانو بابا صاحب پلے ساڑے پائیں نہیں بڑے اور جس طرح تو انہوں پتا ہے کہ یہ ٹیچر بھی نے پروفیسر بھی نے اور انہوں شگر ہے راتی میں کیونکہ انہوں ملنماستے آئے ساہاں لاہور جس طرح تو انہوں پتا ہے میرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو انہوں ملنماستے آئے ساہاں پھر رانعظر صاحب دی میربانی رانعظر صاحب نال آئے اور جناب ڈاکٹر ویج صاحب انہوں دا تھانکس فلہ کیونکہ میرے گول اپنی گھڑی نہیں سوئے منہوں اپنی گھڑی دے نال لے کے آئے چونکہ ایس طرح دے کچھ ایمبر جنسی جڑے کاموں دے مندھانا پیدا لیکن میں کافی لیٹا جانو باب صاحب نو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا کرے اللہ تعالیٰ ہر بندر کو اپنی پناچ رکھے اس لیے کہندہ نے تندرستی جڑی یہ ہزار نمتے خوشی اسے گال دیئے میں آیا تو انہوں دے دلیری دے ساڑھے نلو زیادہ دلیرنے باقی ساڑھا دے لے اس طرح دا کسانو کافی تکلیف ہوئی ہے لیکن جو میرے اللہ دی رضا ہے جڑے رنگا چھو رازی ہے میاں مدبکش صاحب فرمان دینے کے جنہ دکھاں ویچ دلور رازی سخونا توارے دکھ قبول محمد بکشا رازی رہن پیارے جس طرح میرا رب رازی ہے اسی الحمدللہ لکھان دے کروڑا دفع انجی ہی رازی ہیں دکھال کرنے جانو بابا نا اسلام علیکم جی حضور کی حال ہے مالک دی کرم نوازی حضور دیکھو کہ ساما دی مالا چل رہی ہے تو میں تڑن المخاطبہ بگرنے کے ہوں جو لمحہ آیا سی کہ میں نے لگا سی کہ میں موت دی وادی چھے اترن لگا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے مولا پیتن پاک دے صدقے میرے پاک پر وردگاڈ رحم کیتا کرم کیتا تو میں تڑن اللہ سولی مخاطبہ اللہ اپنی رحمت فرمائے بابا جی یہ تسی کافی دن تو مطلب بیمار ہوتے کنے دن ہوگے نے کہ تو اڈی لگ جڑی ہے انہوں کٹ دیتا گیا جولائی دے میڈ وچ چھوٹا جہاں دانہ نکلیا سی گینگری آندا اور میں مطلب جنہیں کیئر میں کر سکتا سا میں کر رہا سا میڈیسن میں کھا رہا سا زخم بھی بہتر ہو رہا سی لیکن میرے ویمو گمانچنے سی بابر صاحب کہ ایڈا خطرناک مطلب ثابت ہوئے گا کہ میری لاتی لے جائے گا میں کوشش کر رہا تھا ہتھا لمکان کہ سروائیو کر جائے اور اوہ دے بعد دیسی علاج بھی کرواے میڈیسن بھی لیندہ رہے ہیں لیکن بلاخر میں پھر سی ایم ایچ ہسپٹل جانا پیا اوہ تھے پیار دی دو دفعہ سرجری کی تھی انہوں نے دکٹر صاحب نے کیا کہ توڑا جیڑا بلڈ دا فلو ہے وہ نیچے تک نہیں جا رہے ہیں جیڑی بنا دو تے جیڑا زخم سی وہ کالا ہونا شروع ہو گیا تے اوہ دے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیتا کہ ایس اللہ تنہوں ریموو کر دیتا جاوے تاکہ تکٹر جان بچائی جاوے تے اللہ تعالی رضاعت اپنے بندیاں دا امتیان لیندی ہے ازمائش چپان دیئے تے میرا خیال ہے کہ ہر حال چھ اپنے رب دا شکر ادا کرنا چاہیدے کہ جیڑا تو انہوں ساتھ آ کرے پاک پروردگار اور تو جڑی تکلیف ہندی ہے پریشانی ہندی ہے بیماری ہندی ہے اور تو انہوں اپنے رب دے کول کر دیں دی ہے اور تسی بہت ساری چیزیں دا انیلیسس کر دے جے اور تو انہوں پشمانی بھی ہندی ہے رپیلٹنیس بھی ہندی ہے تے ایس تکلیف دے ویچھے تسی اپنے رب دے جڑی جان دے جے اپنے مالک دے نال تو اڈت اللہ کو ہور مضبوط ہو جان دا ہے اور اپنی کم تری دا اپنی کمزوری دا تے اس مالکے قادرے مطلق دی جڑی پاورے او دا پتہ لگ دا کہ سانو چکے رہنا چاہی دا میں تے پہلا ہمیں کاجت سا مطلب تکبر غرور نہیں ہاسا مزاق رابدی مخلوق چھو مڑنا تاڑے تکڑی گر لکی چھپی ہزارہ چھے رہے دے تے مسکراہٹا لیا کے آیا لیکن میرے پروردگار نے جے زمائش تے امتحان چپایا ہے تو میں اوزہ ترازی ہیں شاکر الحمدللہ بابا جی ایک بڑا میرا چپ دا سوال ہے کہ ساڑھی زندگی جڑی ہے آج کل آن لین دا سوشل میڈیا دا دور ہے وہنو انج کل لگ دا کدے 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 کہ ایسی ساڑھی زندگی جڑی ہے ہوئی آن لین اور سوشل ہو گئی ہے او دی وجہ ہے بھے کہ ایسی سوشل میڈیا دا دوجہ نا انج لگنے ہیں کہ ساڑھے چو ہوا نہیں لگے گی لیکن جدو میں تاڑیور کے پائیاں کل دوستان کل جدو میں حال وال کرن جاننا ہوا یا اللہ نہ کرے کوئی اللہ نو پیارا ہو جاندہ جدو تو میں جنازے شریک ہونا تو منو کوئی ایسا چیرہ نظر نہیں آدھا وہ جیڑے چیرے سوشل میڈیا تھے وٹس اپ گروپاں جے دعویٰ کر رہے ہیں اندھنے کے میری جن دے میری جان اوہے دے بارج کوئی کچھ نہ کوئے اوہے کوئی اچھا نہ بولے انجھ نہ کرے یہ گلو کنی صداکت دے دے چھے یا کنی خرقیت دے ساری گلدہ بیروادت اسی آپ ہی کر دیتا ہے ایک چوڑ دے دنیا ہے اور اس چوڑ دے دنیا دے بہت چھے بہت سارے خود ساختہ قسم دے لوگ نے جیڑے محبتہ دے دعویدار نے اور دوستیاں دے پریت دے پریم دے ڈائلک بول دے نے اے روشنیاں دے دنیا دے بہت چھے کام جاب لوگوں دے ساتھی ہوندے نے جیدو تسی بیڈ پیچ چھے جاندے جے یا تکلیف کرب چھے جاندے جے اوہ تو تسی کلے کھلوتے ہوندے جے اوہ تو کوئی نہیں ہوندہ دیز آر ویری فالس کائنڈ آف سٹیٹمین اے صرف ایک توکہ ہے الویجن ہے الویسی نیشن ہے التباہ سے نظر ہے ککھنی ہے تکلیف اپنا یوگدان نہیں پائے گا اپنی تکلیف دے پینڈنو تسی کلے ہی چلنا ہے جڑا کوئی پینڈ پر آنال ہوئے گا اوہ کو توڑا بازو پھار لے گا وگرنا لوکی تھے انہیں خوبصورت فکریں بڑے بڑے زبردست ڈائلاغ اور بڑیاں خوبصورت تابیلہ دیں گے لیکن حقیقت دے بیچے سب ایک بلندر ہے چوٹے میں آخری سوالیں میرا میں ادھتے کوئی مجھے بہت لمبی ڈیبیٹنی کرنی چاہنڈا کی تس ایک سوید پوش آدمی ہے میں بخوبی تانو جاننا میرا توڑے نے ایک پرانا تلہ کے تے ہر طرح میں تانو جاننا ماں تے دوسرے دوست بھی جاندے نے تس او سوید پوش شخص ہو تہاڑا دو تین دفعہ پریشن ہویا ادھتے ہر پیسے لگتے نے خرچہ ہوندہ ہے ایدی ضرورت ہوندی ہے کس طرح آئے سارا کچھ ہویا دیکھو جڑا مطلب جمع پونجی سے میں پیسے جوڑے ہوئے سا اپنی چھوٹی بچے دی شادی واسطے کہ میری بیٹی دی شادی ہو جائے گی جدو تکلیف دس کے نہیں آدی بابر صاحب جدو تکلیف آئی تھے جنہیں کارچے پیسے پیسا میں کیا کہ جان بچ جائے گی تو کل پیسہ پھر آ جاندہ بچے دی شادی میں پینڈنگ کر دا گا پھر کر دا گا تو جدو اسے انٹر ہوئے ہیں ہوسپیٹل سے ایک لکھ بھی ہزار روپے انہوں نے کہا فوراں جمع کروانا تو اسے وہ اسے فوراں جمع کروایا جڑا آپریشن ہوئے ہیں لات کٹن دا دو لکھ پچاسی ہزار روپے لگ گیا ہو جاتا ہے جدو چھوٹی ویسکولر والیاں دا ایک لکھ روپے ہیں فی سے ڈاکٹر صاحب دی آرٹھو والیاں دی لیدہ ہیں سرجری والیاں دی لیدہ ہیں تو جان بچانی سی جو سی دے دیتا کچھ پہ ہم پراہے ہیں جنی جنی میں اپنی پوری زندگی جی قدی کسے کو لوگ ہنج نہیں کیتا جدو جدو میں کیتا رب بدیزاد کو لوگ کیتا ہے اللہ تعالی ہو جا وقت لے کے بھی قدینا آوے بندہ پکھاں مار جاوے او زیادہ بہتر ہے رہ در دین کے کسے کو تسیہ آتھ پھلاو کہ میری مدد کر دیو تسیہ میں مرن لگا ہوا میرے احلاعات بڑے خراب نہیں اللہ مارڈے ہیں دا بھی تی اللہ ہی ہوندہ نا بابر صاحب جی دے مطلب نہیں مالی توڑتا مضبوط ہوندہ او دا بھی رابی پردہ رکھنوالا ہوندہ ہے جنہ جمع پونجی سی اولاد تیئے کوئی نہیں اللہ تعالی رضاعت وقت کڑائے گی میرا راب ہے نا باقی مشکل اکڑا پینین ہے لیکن خموشی دنال کسے دوست کول کسے کول نیمہ پیل کی تھی کہ میری مدد کر دیو آکے میں بڑے برے حالات چاہم کیونکہ میں صرف و صرف اپنے اللہ تے پروسہ کرنا میں اپنے پروردگار دے ہوتے ہی مانے تے فخر ہے کہ میرا رابی میرا پردہ رکھے گا اللہ تعالی رحمتہ فرمائے پاک پروردگار دنیا دے لوگ جڑے نے وہ بچارے آپ پریشانے میں گائی دیتا ہوں لوگان دے اپنے حالات بچارے ہیں بڑے خراب میں گلہ شک ہوا کرنا فضول ہے میں نے اس گلدہ پتا ہے کہ میرا پاک پروردگار اپنا کوئی ایسا مولا نو پیار کرنے والا کوئی ضرور پیجے گا جڑا پردہ رکھ لوے گا جڑا فوٹو نہیں کچے گا خود نمائی نہیں کرے گا تے شہید نہیں کرے گا تے سیر دے کجن والا بھی نا اللہ دے نیک روح نیک بندے مالک دے مجود ہوندے لے تے اے صورتے آلے برے حالات دے بیچوئی زخمہ دے باوجود بھی لت کٹی جان دے باوجود بھی میں پھر بھی اپنے لہذا شکر رضا کرنا کہ میں اپنے بال بچے دے تے یہ پترہ دے نال مجود ہے گا اللہ حکم اللہ تو اڑھے ہی ثانیہ فرمائے جانو با با جیسی تو اڑھے نال کڑے ہیں انشاءاللہ اللہ تو اڑھے لئے کوئی غیب تو جڑا ہے وہ مدد فرمائے جساں دوسری بزارت خود دست ہے کہ حالات اس قدر خراب نہیں ہیں ہر بندہ حالات دی چکی چکی پسے آبے ہیں تے اے پنجی ہزار پیہ خدمت انسانی دی طرف ہوں تو اڑھے واسدی یہ کوئی صدقہ نہیں کوئی خرایت نہیں نا 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 بسم اللہ یہ تے تانو پتہ میرا ایکسیڈنٹ ہویا نہیں تے میں پہنچ جانا نہ فورا اللہ دی رحمت نہ لگ ککھ بھی نہیں گا میں اپنی پوری زندگی جنہیں کدھی کہتے ہیں ان لوگ پیاس آریے بھگیا کہنو بابا جی میں تڑھا پائی ہیں چھوڑا میرا تڑھا کو آئی تا تلکت نہیں لیکن میری بس تھوڑا جائے میں ایک پلیٹ فارم تو کم کرنا ایک دارے تو کم کرنا ایک طریقہ کارے میں انو فالو کرنا لیکن میں چاہنا توڑا پیغام میں چلا جائے تا انو سارے جان دے سارے ان کو تاڑا نمبر موجود ہے اگر اللہ کے ساتھ دے دل چپا دو ہے تو توڑے نا کانسان دے ویچے ہر طرح اندہ تعاون کر سکتا ہے تو یار جدے کل ہے انو کرنا چاہی دے کوش لوگ اسے شرم چیران دے کہ یار میں ہزار رپیہ میں اگر کی کرام پائی سو یار پانچ پانچ سو دیو اگر سو بندہ ہو جوئے پیسے جمع کرو کنے بندے نے اگر زار زار رپیہ دیئے پنجھا سو بندہ ہو جوئے کنے بندے نے دوستان دا وقت ٹھاپ جانتا ہے تو ضروری یہ مطلب نہ دا سنا ہر بندے نو پتا ہے جایز کش منیا ہوں دا کہ اللہ دیر احمد نو بندہ جڑا کان سندے بیچے اے خوددار لوگ نے میں نے ان دیکھے اسی کشو ہوتے میرے نو کافی اسی کٹھا کام کیتا ہے اے کسی نو کو چیز کھانے بھی نہیں ہوں دیستے کہن دے نہیں سانا ایک ایسا ساڑا سٹار سی جڑا ساڑا پرموٹر بھی سی پروڈیوسر بھی سی تو میں دیکھا کہا میں کہا دیکھا دنے یار نہیں میرا دل نہیں کرتا تو میں فرون ہو گیا میں کہا یار زمداری نے ساڑی تو اے نا در زرہ دیان رکھیا کر اور مطلب یہ ضروری ہے تو بچھا رہی کہا سفید پوچھ بندہ کسی نو خود دار بندہ کہے نہیں سکتا رانا صاحب جڑی گل میں کیتی ہے کہ اجھے نفسہ نفسی دہ دور ہے یہ دے تم اچھا مانگا کہ دو لفظ کو جسنا میں کہ زندگی آن لین ہو گئی ہے اسی اوٹھے سوشل میڈیا دے دیکھے دوسرے دے اڈے کا پکے رشتے دا رہا ہے اڈے کا گھمک آ رہا لیکن مطلب یار اسی کیوں سان ہوئی نا ٹائم نہیں کسی کسی دہا کے میں کہنا کوئی کوش نہ دوے جانوں بابا انہوں کی کانا نہ دوے اور یار کارتے آوے درہ صورت دہائے دو مردی دل جو ہی دے ہو جائے بابا صاحب میں آج بہت دکھی ہیں اینی کہ جانوں بابا انہوں تکلیف پہنچی ہے ساڑھے دل جان جگرنو تکلیف پہنچی ہے میں لوکاں کے روئیہ تو دکھی ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کیا ہے کہ مسجد ہے اگرچہ گھر سے بہت دور چلو آج کسی روتے بچے کو ہسایا جائے خدمت کے بغیر خدمت کے بغیر عبادت کسی کام کی نہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سجدوں کا بھوکا نہیں ہے اور اللہ کی شان میں نہ کمی ہو سکتی نہ بیشی ہو سکتی ہے آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی پیاری مخلوق کو راضی کریں خدا کا نام ہے عبادت کے اصل کونسپٹ کو سمجھیں نماز آپ پر اس لیے ہے میں عالم دین نہیں ہوں کہ آپ جس لیول پر ہیں آپ کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے نماز یہ ہے نماز یہ تھوڑے ہی ہے کہ آپ سجدے کرتے جائیں تو کیا ہمارا رب بڑا ہو جائے گا یا خدا نہ خواستہ اس کی شان میں کمی آ جائے گی اپنے اپنے مرتبے کو سمجھیں اور جب آپ کسی کی خدمت کا ٹھان لیں تو سمجھیں میں اپنے لیے کر رہا آپ اسی سرکل کا حصہ ہیں آپ اسی نظام کا حصہ ہیں تو اس لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ جانو بابو جیسے بابا جیسے پیارے انسان نفیس انسان خوددار لوگ ان کو مانگنا نہیں آتا ان کو پتا نہیں ہے یہ اس وقت تکلیف میں نہیں ہے یہ انتہان میں نہیں ہے ہم لوگ انتہان میں ہے کہ ہم ایک اپنے میں سے تھوڑا سا پیچھے آ جانے والے تکلیف میں آ جانے والے دوست کے لیے کیا کرتے ہیں تو اس لیے خدارہ عبادت کے اسلام کے میسج کو سمجھئے خدمت انسانیت اور بابرد بیگ جیسے لوگوں کی میسج کو سمجھئے اور وضع داری کے ساتھ اور خودداری کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ محبت کے ساتھ ایسے دوستوں کا ساتھ دیجئے اور یہ سمجھے کہ آج ہم جانو بابا کے ساتھ محبت کر رہے ہیں تو آپ سمجھے کہ آپ کی جو تکلیف ہے وہ ٹل جائیں گی انشاءاللہ تعالی تو یہ ہم سب کا امتحان ہے جانو بابا کو تو اللہ نے ٹھیک کری دینا ہے پیارا بندہ اس کو بچانا مقصود تھا تو اس نے بچا لیا اتنی بڑی ورن نہ ہوتا تو جانے کے لیے کسی بہانے کی بھی ضرورت نہیں لہذا بچا لیا ہے تو خوددارہ اپنے آرٹسٹ کو بچائے اپنے پیار بہموطن پیارے محبت کرنے والے خوشیاں بکھیرنے والے اور آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے چاہے وہ دکھی ہو آرٹسٹ تو ہوتا ہی دکھی ہے چاہے وہ افلاس زدہ ہو چاہے وہ بھوکا ہو وہ آپ کو خوشیاں بکھیرتا ہے تو ایک خوشی چیرے پر بکھیرنے والے کے لیے آج ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے اس کے بھائی بن جائیں اس کے ساتھی بن جائیں اور with due respect with ایک وضع داری کے ساتھ اس کا اس مشکل میں ساتھ دیں میں سب سے ارز کروں گا بڑا بول نہیں بولتا لیکن میں جانوں بابا کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالی اور اللہ کی ذات دعا ہے اپنے بال بچے پر یہ قائم رہیں اور یہ ایک بہترین سمبل ہے زندگی کو سمجھنے کے لیے خدا رہا اس کو سمجھیں اور بابر بیگ جیسے لوگوں کے میسج کو سمجھیں بہت شکریہ اچھا جی کوئی دو جملے ہوئے ساتھ بہت دکھو ہے سندے دنے ساتھ اور سوشی میڈیا دیکھنے مکتہ جانے ساڑھے دو سے پاہ رائے ساتھ اور دو سے اور ایک ساتھ ذکر کر دیں میری خواہشی کے جانے میں بابا جانوں نے ملاقات کریں آج جانوں نے ریفرس نال جان کے ہم بڑی خوشی ہوئی ہے ملکے نال دکھ بھی ہوئے اسی دعا گوں گا کہ اللہ تعالی نے صحیح کرے لنبی عمر کرے اور انہیں خوش حالی تسانے آمین جانوں بابا صاحب کوئی میسیج وائنڈ اپ تیسی وائنڈ اپ کریں گا میں صرف ایک کو گلک بھانگا کہ یہی ہے محبت یہی دین و ایمان یہی ہے محبت یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان ناظرینے اس تو وہ اڈا میسیج نہیں دہے در وہ اگر تانو سمجھو تو سی دن اندھے دکھ چیسرہ میں شریک ہو سکتے اوکہ اندھے ویڈیو نو فارورڈ کر دینا ادھنالی میں اجازت چا مانگا پاکستان سندھا بار پاکستان سندھا بار